اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہی ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کے ایک ایسے موجدے کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں جس کو سن کر آپ بھی سبان اللہ کے اٹھیں گے جب ایک مسلمان بھائی کو پولیس والوں نے مسجد جانے سے روکا تو اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ سب ہی پولیس والے حیران رہ گئے اور آس پاس کے لوگ بھی حیران رہ گئے یہ ویڈیو بہت زیادہ پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ اسے آخر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو مسجد اور وہاں نماز عدا کرنے کے لیے ایک ایسے لڑکے کی کہانی آپ کو بتائی جائے گی جس کو سن کر ہر ایمان رکھنے والا شخص سبحان اللہ کہہ اٹھے گا اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی اللہ والے پر کوئی مشکل آ جائے تو اللہ کیسے اپنے بندے کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور پیدا کر دیتا ہے یہ واقعہ ہے بھارت کے پنجاب میں رہنے والے ایک مسلمان لڑکے کا جس کی عمر تقریباً تیس سال ہوگی یہ نوجوان پانچ وقت کا نمازی تھا اور نماز کو اس کے وقت پر عدا کرتا تھا اور یہ کوشش کرتا تھا کہ وہ پانچ وقت کی نماز مسجد میں جا کر عدا کرے اور اسی وجہ سے اس کے دن کا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرتا تھا وہ نماز پڑھتا پھر ذکر کرتا قرآن پڑھتا اور عبادت میں مشغول رہتا تھا اس نوجوان کا مسجد سے لغاب دیکھ کر گاؤں والے اور اہلِ علاقہ نہ صرف اس پر رشک کرتے تھے بلکہ اس کی بہت عزت بھی کیا کرتے تھے یہ لڑکا بہت ہی سادہ سمپل اور صاف زبان مالا تھا جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر ہوتا تھا اس لیے گاؤں کے لوگ اس کے اخلاق کے دیوانے تھے لیکن دوست تو اس کے علاوہ اس کا چھوٹا بھائی کافی زیادہ دنیا دار اور بہت لالچی قسم کا انسان تھا باپ کی موت کے بعد اس کی یہ کوشش تھی کہ جو زمین اس کے بڑے بھائی کے حصے میں آئی ہے وہ اس پر قبضہ کر لے اب اس کی ہر وقت یہ کوشش رہتی تھی کہ کسی طرح سے وہ اپنے بڑے بھائی کو چکمہ دے کر اس کی زمین کو ہڑپ لے مگر وہ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا دوستو چھوٹے بھائی نے سوچا کہ میں اپنے بڑے بھائی کو جو اس کی سب سے پسندیدہ جگہ یعنی مسجد ہے اگر میں اسے وہاں جانے سے روک لوں اور اس کے بدلے میں زمین مانگوں تو میرا کام بن سکتا ہے اور یہ خود ہی مجبور ہو کر مجھے زمین دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے بھائی کو دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ عزیز اور دل کے قریب ہے تو وہ مسجد ہے اور وہ دنیا میں کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے لیکن مسجد جانا نہیں چھوڑ سکتا اور اس کے لیے وہ کوئی بھی قیمت ادا کر سکتا ہے آخر کار اس چھوٹے بھائی نے سوچا کہ میرا بڑا بھائی مسجد تو ضرور جائے گا تو کیوں نہ اسی بات سے فائدہ اٹھایا جائے اور پھر اس نے ایک پلان بنانا شروع کر دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے بڑے بھائی کو مجبور کر کے اس کے زمین کے حصے کو چھین لے گا دوستو زمین کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا اور اسی وجہ سے اس نے مسجد میں چوری کی اور اس کا الزام اپنے بڑے بھائی پر لگا دیا اگلے روز جب بڑا بھائی نماز عدا کرنے کے لیے مسجد جانے کو اپنے گھر سے نکلا تو اس نے کچھ عجیب سا محسوس کیا اور اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اسے یہ محسوس ہوا کہ کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہی ہیں لیکن وہ مسجد کی طرف بڑھتا گیا کیونکہ نماز کو دیر ہو رہی تھی اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی صورت اس کی جماعت چھوڑ جائے اور جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہونے لگا تو پولیس نے اسے روک لیا اور اندر داخل ہونے سے منع کر دیا یہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور سوال کرنے لگا کہ مجھے مسجد جانے سے کیوں روک رہے ہو مجھے مسجد میں جانے کیوں نہیں دیتے ہو کیا وجہ ہے کیوں مجھے روک رکھا ہے تو پولیس نے کہا کہ تمہارے اوپر مسجد کا قیمتی سامان چوری کرنے کا الزام ہے اس لئے آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے یہ سن کر وہ نوجوان لڑکا حقہ بکر ہے گیا اور ڈر گیا پھر پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ آخر کار اچانک ایسا کیا ہوا کہ مجھ پر یہ الزام لگا دیا گیا اور یہ الزام کس نے لگایا ہوگا وہ یہ سوچ رہا تھا اتنے میں جو لوگ وہاں ادھر ادھر موجود تھے وہ جمع ہونے لگے اور یہ گواہی دینے لگے کہ یہ لڑکا بہت ہی نیک ہے کسی کو تنگ نہیں کرتا یہ تو روزانہ نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے اس پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے لیکن پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ الزام اسی پر لگا ہے اور کیونکہ اس کا سب سے زیادہ وقت مسجد میں ہی گزرتا ہے تو جو سامان چوری ہوا ہے وہ اسی نے چوری کیا ہوگا دوستو وہ لڑکا پریشان ہو کر پہلے تو اپنی بہت صفائی دیتا رہا لیکن جب پولیس نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی تو وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اللہ کو یاد کرنے لگا کہ یا اللہ میری مدد کر اس مشکل وقت سے اور جھوٹے الزام سے مجھے بچا لے دوستو اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی آیا اور اسے ایک طرف لے جا کر کہنے لگا کہ یہ سب میرا کیا دھرا ہے اگر تم مجھے اپنی زمین دے دو تو ٹھیک ہے میں وہ سامان دے کر تمہیں بچا لوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر تم سیدھا جل جاؤ گے ابھی وہ یہ کہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک بندر آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس بندر کے ہاتھ میں وہی قیمتی سامان ہوتا ہے جو مسجد سے چوری ہو گیا تھا چھوٹا بھائی کا ایک دم سے پریشانی سے رنگ اڑ جاتا ہے وہ پریشان ہو کر یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ سامان تو صرف میرے پاس ہے اب اس بندر کے پاس یہ سامان کہاں سے آ گیا یہ سوچتے ہوئے وہ فوراں گھر کی طرف بھاگا گھر جاتا ہے اور جا کر چیک کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں جہاں اس نے سامان رکھا تھا اب وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا چھوٹے بھائی کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی اور ہی طاقت ہے جو اس کے بھائی کی مدد کر رہی ہے اس نے یہ پورا پلان تیار کیا تھا کہ وہ مسجد سے سامان اٹھا کر لائیا اس کو لاکر اپنے گھر میں چھپا دیا تاکہ الزام بڑے بھائی پر لگائے گا اور وہ مجبور ہو کر یا ڈر سے اسے اپنی زمین کا ٹکڑا دے دے گا لیکن اس سامان کو چوری کرنے کے بارے میں صرف یہی جانتا تھا اور اسی کو پتا تھا کہ سامان کہاں پڑا ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی اس جگہ کا اتا پتا نہیں تھا اور اب وہ سامان وہاں سے گائب ہو چکا تھا پولیس کو اب سب کچھ پتا چل گیا تھا کہ سامان بڑے بھائی نے نہیں بلکہ چھوٹے بھائی نے چوری کیا ہے اپنے بڑے بھائی کو فسانے کے لیے اسی لیے چھوٹے بھائی کو فوراں گرفتار کیا جاتا ہے اور اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ادھر بڑا بھائی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جو انسان اللہ والا ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی ان کا ہو جاتا ہے اور مختلف وسیلے بنا کر ان کی مدد کرتا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ